بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر حیثی ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ نائیٹین زیرو ایٹ اور اس کے اندر آج جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوبجیکٹیف اینڈ ڈیفنیشن اور اس کو سیکشن ٹو ڈیل کرتی ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ لیٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب دل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو انڈ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں انڈ ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں اوبجیکٹیو اوبجیکٹیو مقصد کہ اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا یہ ریجسٹیشن ایکٹ کیوں بنایا گیا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم زندگی میں بہت سے معاہدے کرتی ہیں وہ موویبل پروپرٹی کے بھی ہوتے ہیں اموویبل پروپرٹی کے بھی ہوتے ہیں منکولہ جائدات کے بھی ہوتے ہیں غیر منکولہ جائدات کے بھی ہوتے ہیں اور جو دیگر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے بھی ہم معاہدے کرتی ہیں اب جیسے کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور ہم بہت سے معاملات کو لکھ بھی لیتی ہیں اور خرید و فروت بھی کرتی ہیں تو یہ جو معاہدے ہمارے درمیان تیہ پاتی ہیں ان کی دستاویزات تیار کی جاتی ہیں اب یہ دستاویزات تیار کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس کا پتہ چلے ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلے ہمیں رسپانسیبیلٹیز کا پتہ چلے لائیبیلٹیز کا ہمیں پتہ چلے اور کس بندے نے کون سی ڈیوٹی آدھا کرنی ہے وہ پتہ چلے کسی بندے کا حقی ملکیت اس سے اندازہ ہو جائے اب کون بندہ منکولہ جائزات کا مالک ہے کون بندہ جو ہے وہ امویل پروپرٹی کا مالک ہے تو اس کے لیے معاہدے تیار کیے جاتی ہیں اب یہ معاہدے جوتی ہیں ان کو ریاست جوتی ہے یا حکومت جوتی ہے یا گورنمنٹ جوتی ہے انہوں نے ایک قانون بنایا تاکہ لوگوں کے درمیان جو تنازہات پیدا ہوتی ہیں جو لوگوں کے درمیان دوکہ دائی جال سازی فراد یا اس طرح کے چیزوں کی بیچ کھانی کے لیے یا اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتی ہیں فراد دوکہ دائی جال سازی اور چھینہ چھکٹی یا الیگل پوزیشن اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے پھر انہوں نے یہ ریجسٹریشن ایکٹ بنایا کہ بھائی جب بھی آپس میں تم معاملہ کرو زمین کے خرید و فروت کا چاہے موبل پروپرٹی کے خرید و فروت کا کرتے ہو یا اموبل پروپرٹی کے خرید و فروت کا کرتے ہو یا دیگر جو آپ آپس کے درمیان جو مال کا تجارت کا شراکت کا یا جو بھی آپ کے معاہدے ہیں اگر آپ آپس میں تیہ کرتے ہو تو آپ کے علیے ضروری ہے کہ آپ ان معاہدوں کو حکومت کے پاس ان کا اندراج بھی کروا لیا کرو ان کو ریجسٹر بھی کروا لیا کرو ان کے اوپر جو سٹیم ڈیوٹی بنتی ہے وہ ادا کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو لیگلائز بھی کر لیا کرو تو یہ ریجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اس کو فالو کرے گا جو بھی اس ریاست کے اندر جو ریجنٹ ہوگا وہ جب بھی کوئی معاہدہ کرے گا زمین کی خرید و فروت کرے گا یا موویبل پرارٹی یا ایمویبل پرارٹی کی خرید و فروت کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کو محتبر بنانے کے لیے ان کو قانونی شکل دینے کے لیے ان کو قابل قبول بنانے کے لیے عدالت کے اندر قابل قبول بنانے کے لیے اور اپنی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ موویبل اور ایمویبل پرارٹی کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے ان پر اپنا حقی ملکیت یا حقی دفاع ثابت کرنے کے لیے ان کو اپنا عدالت کے اندر پیش کرنے کے لیے اور تمام قسم کے معاملات کو قابل عمل بنانے کے لیے ان کو حکومت نے یہ ریجسٹرشن ایکٹ بنایا ہے ان کے تحت ان کو ان کے پاس ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے بک ہوتی ہے بک کے اندر وہ اس کا اندراج کر لیتے ہیں وہ حرف بہ حرف ایک ایک حرف اس کے اندر لگ لیتے ہیں اس کو پھر وہ دو گواہان کی موجود کی کے اندر اس کو اٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا یہ زمین کی فروت کا معاملہ ہوا تھا رین کا معاملہ ہوا تھا مٹگے کا ہوا تھا گفٹ کا ہوا تھا ایکسینج کا ہوا تھا یا جس طرح کا کوئی بھی معاہدہ ہوا تھا ایک اینڈورزمیٹ episode اس کے اوپر ریئر سائیڈ کے اوپر یا ایک ڈیشٹ اپنے پاس درج کر لیتا ہے اور اس کو اکسیپٹ کر لیتا ہے اور اپنے پاس ان کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ کر لیتا ہے تاکہ مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی فراڈ سے بچنے کے لیے جال سازی سے بچنے کے لیے اور اور تنازعات سے بچنے کے لیے اور اس جو ڈاکومنٹ ہے اس کو گروہ کار لائے جا سکے تاکہ حکومت دعائی دے سکے کہ یہ ان دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور یہ انہوں نے ہمارے پاس ریجسٹر کروایا تھا اب یہ جو ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے سوری یہ ایک قابل عمل ہے یہ اتھنٹیک ڈاکومنٹ ہے اور یہ مصدقہ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ اس بندے کی بات کو مانا جائے اور دوسری بات کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی معاہدہ سائن ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ان کو پھر لوگوں کے درمیان انس کو انٹریڈیوز کرنا ہوتا ہے ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ ریجسٹر ہے یہ فلاں بندے کی جائدات ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پروپرٹی کیس کی ہے وہ کہتے ہیں میری ہے اور اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کیا پروف کیا ہے اس بات کا کہ یہ پروپرٹی آپ کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس اس کے ریجسٹرڈ سے لیڈ ہے یہ میرے پاس اس کا انتقال ہے موٹیشن ہے یا ایگریمنٹ سیل ہے جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اگر وہ گورمنٹ کے پاس اندراج ہے وہ ریجسٹرڈ ہے تو اس کو فقیت دی جاتی ہے تو دوستو ریجسٹرشن ایکٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں مختلف معاملات کے ایگریمنٹس کے تو ان کو حکومت کے پاس ریجسٹر کروانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ریجسٹرشن ایکٹ انیس سو آٹھ کو مارز وضوط کے اندر لائے گیا تو دوستو اس کے پاس آ جاتی ہے سیکشن ٹو اب سیکشن ٹو کے اندر ایلو نے ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ آ رہا ہے یہ ریجسٹرشن ایکٹ اس کو جب آپ سٹیڈی کریں گے اس کے اندر جو ٹرمناولوجی دی گئی ہے جو اس کی ڈیفینیشن کے اندر جو ان کا مطلب لیا گیا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے یا جس طرح ان کو اس کے اندر جو اسی شامل کی گئی ہے یا اس کے اندر جو اس کا میننگ بتایا گیا ہے وہ اسی طرح اس کو لکھا پڑا اور سمجھا جائے تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن کا جب بھی آپ چپٹر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جی کہ xyz ایک لفظ ہے اس کے آگے لکھا ہوگا means تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چپٹر کے اندر اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے xyz on invertedgenommen کے اندر تو آگے لکھا ہوتا ہے includes تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ xyz جو لفظ ہے اس کے اندر یہ چیزیں include ہیں اور جب بھی آپ یہ چپٹر پڑھیں گے اور یہ لفظ آئے گا تو آپ نے اس کے اندر ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں مثلاً لی LM یہ انورٹڈ کعبہ کے اندر ایک ورڈ ہے اور اس کے آگے لکھاؤں کا means and includes اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو اس فارمولے کی بنیاد کے اوپر یہ جتنے بھی definition دی جاتی ہیں یہ act بنانے کے دران یا act بنانے سے پہلے تو ان کو اس طرح پڑھا جانا مقصود ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے جو important جو انہوں نے terminology دی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے discuss کر دیتا ہوں تو انہوں نے ایک دی ہوئی ہے book book میں شامل ہے اس میں includes کتاب کا کوئی حصہ یا اس کے اندر لگے ہوئے صفحے یا اوراک یا پیجز جن کو یک جا کیا گیا ہو یا اکٹھا کیا گیا ہو اور وہ کتاب کی صورت میں نظر آ رہے ہوں تو اس کو book کہا جائے گا اس کے بعد انہوں نے cooperative society اس کے اندر mention کی ہے cooperative society یہ کہتے ہیں انجمن تاون ابامی یہ ایک تنظیم ہوتی ہے یہ لوگ بناتے ہیں اس کو یہ اپنا cooperative society act جو ہے انیس سوارہ کا اس کے تحت اس کو درج اپنا register کروایا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے تجارتی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں سوشل مقاصد بھی ہو سکتے ہیں دیگر مقاصد بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے یہ society بنائی آتی ہے cooperative society اور ان کا کام یہ ہوتا ہے جو کہ مال کی خریدہ و فروض بھی کرتے ہیں یہ زمینوں کی خریدہ و فروض بھی کرتے ہیں اور یہ کرزہ یا ڈیٹ کی خریدہ فروت بھی کرتے ہیں یہ لوگوں کو کرزہ بھی دیتے ہیں کرزہ دیتے بھی ہیں اور ان سے واپس بھی لیتے ہیں اور اس طرح اگر کوئی کوپریٹیو سوسائیٹی کب لفظ آئے گا تو اس کے اندر اس طرح کی تنظیمیں یا ان کے جو معاہدے ہوں گے ان کو پڑا اور سمجھا جائے گا اس کے بعد آتا ہے ڈسٹک اور سب ڈسٹک اب ڈسٹک یہ زلہ ہے عاملات کے اندر جس کو ہم زلہ کہتے ہیں وہی زلہ ہے وہ سب ڈسٹک کہتے ہیں تحصیل کو اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسٹک کوٹ اب ڈسٹک کوٹ کے اندر یہ اس میں شامل ہیں ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کی سیول ڈسٹکشن کے اندر آنے والی جتنے بھی اس کی ماتحات عدالتی ہیں وہ ساری کے ساری جب ڈسٹک کوٹ آئے گا اس کے اندر یہ سیول کوٹ ہے چاہے وہ ڈسٹک کوٹ ہے چاہے وہ ہائی کوٹ ہے یہ ساری کے سارے جتنے بھی کوٹس ہیں اس لفظ کے اندر وہ ساری سم ہو جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی انڈورزمنٹ انڈورزمنٹ کہتے ہیں یہ انگلیش کا لفظ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں تحریر زہری اب تحریر زہری کیا چیز ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کے پاس اپنا کچھ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کروانے جاتی ہیں کوئی ایگریمنٹ کوئی پاور آف اٹارنی یا آپ سیلیڈ جو بھی آپ ان کے پاس ریجسٹر کروانے جاتی ہیں تو وہ آپ ساتھ دو گواہ بھی لے کے جاتی ہیں جو اس کا ایکسکیوٹر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے جس کے حاک میں لکھی جاتی ہے وہ بھی ہوتا ہے ان دونوں کے دستخاط ہوتے ہیں گواہ کے دستخاط ہوتے ہیں اور وہ اس کے بیک سائٹ کے اوپر ایک تحریر لکھتا ہے اور جس میں لکھتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کا نام لکھتا ہے کہ اقرار نامہ حازہ میرے دفتر کے اندر روبرو گروہان مصمی فلان فلان اور دوسرا مسٹر فلان فلان یہ جو لوگ آئے اور انہوں نے اس کے اندر جو بھی مائنر سے ڈیٹیل ہوتی ہے اس کا بریف اینڈ بریویٹ جو اس کا وہ خلاص سجا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں نیچے اس کے اوپر دستخاط کرتے ہیں گواہان کے دستخاط ہوتے ہیں اس کے اندر جو جو فری کے اول ہوتا ہے فرسٹ پارٹی ہوتا ہے سیکنڈ پارٹی دونوں کے وہ سینگنیچر ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ تحصیل دار کا یا سب ریجسٹار یا جو بھی ہے اس کا دستخاط ہوتا ہے اور اس سے کس ٹیم ہوتی ہے اور اس کو وہ اپنے پاس پھر وہ ایک نمبر دیتے ہیں نمبر دینے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے ریجسٹر کے اندر اس کو ہو بہو لکھ لیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے انڈورزمنٹ اور انڈورزمنٹ جو ہوتا ہے یہ جو ریجسٹری کرنے والا افسر ہوتا ہے یہ اسی جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر بھی لکھ دیتا ہے اگر اس کی اوپر جگہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ایک اڈیشنل کاغذ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لے کر سب کے دستخط لے کر اپنے سٹیم بور کے ساتھ اس کے ساتھ پھر اس کو نتنی کر دیا جاتا ہے یا انیکس کر دیا جاتا ہے اور یہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے پیش کیا گیا یہ قانونی طور پر درست تھا اس کے لئے آزمات پورے تھے اور اس کے اندر جو ریکوائرنٹ فیس تھی وہ انہوں نے ادا کی ہوئی ہے اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جتنے بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر منشن کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر نتنی کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈورسمنٹ اس کے بعد آ جاتی ہے جی گورنمنٹ گورنمنٹ سے مراد ہے پروینشل گورنمنٹ ریاستی حکومت یا صوبائی حکومت جتنے بھی یہ حکومتی ہیں یہ ساری حکومتی ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ایمویل پروپرٹی اب ایمویل پروپرٹی کیا چیز ہے اب ایمویل پروپرٹی کے اندر وہ تمام لینڈز شامل ہیں وہ تمام سٹیٹ شامل ہیں وہ تمام بیلڈنگ شامل ہیں وہ تمام گھر شامل ہیں وہ تمام دکانی شامل ہیں جس سے کوئی بندہ منافع لیتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا اس سے کوئی ازمنٹری رائٹ اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ تمام اشیاء جو زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ کونیکٹیڈ ہوتی ہیں اور مستقل طور پر اس زمین کے اندر ہوتی ہیں تو وہ بھی ایموول پروپرٹی کی زمرے کے اندر آتی ہیں جب دراست جو لگے ہیں وہ اگر کٹے نہ ہو یا کوئی گاز جو ہے اگر وہ کٹی ہوئی نہ ہو یا جو کوئی فصل ہے وہ اگر کٹی ہوئی نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی ٹیو ایل ہے یا اس کے اندر کوئی رائٹس ہیں کوئی راستہ ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی مروسی آلاؤنس ہے یا جو انہیریٹیو آلاؤنس ہے یا اس کے اندر کوئی لائٹس ہیں کوئی کشتیاں ہیں یا اس طرح کے یا جو ریور ہے یا ریور کے اندر پانی ہے یا اس کے اندر جو اس کا جو ریور پروڈٹس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایموول پروپرٹی کے اندر شامل ہیں اس کے بعد انہوں نے مزید الیوریٹ کیا ہے کہ یہ جو امارت کی لکڑی جو اس کے اندر جو انہوں نے لگائی ہوتی ہے پیلر لگائی ہوتی ہیں فصلیں ہوتی ہیں گراس ہوتی ہیں یا کراپس ہوتی ہیں جن کو وہ کٹا نہ گیا ہو تو پھر وہ یا ان کو ابھی کٹنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو یا نہ کٹی ہوں تو پھر وہ اموال پروپرٹی کی زمرے کے اندر آتی ہیں اب جو درخت کھڑی ہیں یا درختوں کے اندر جو پھل ہیں اگر ان کو اتارا نہیں گیا تو پھر وہ اموال پروپرٹی کے اندر آتی ہیں یا کسی بیلڈنگ کے اندر کوئی مشینری رکھی ہوئی ہے یا زمین کے اندر اس کو سمٹ لگا کے پیو کر دیا گیا ہے جس کو یا جو ایسی پروپرٹی جو زمین سے الگ نہ ہو سکتی ہو وہ پھر اس کے اندر زمرے کے اندر اموال پروپرٹی کی زمرے کے اندر آتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے لیز لیز کیا چیز ہوتی ہے لیز کو کہتے ہیں پٹا یعنی کہ پٹے پر دینا پٹے میں یہ جو قبولیت ہے اس کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب لیس کے اندر کوئی بندہ کوئی پراپرٹی لیس کے اوپر لیتا ہے وہ لیس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے اس کا منتلی کرایا دیتا ہے یا سشمائی کرایا دیتا ہے یا چھمائی کرایا دیتا ہے یا سالانہ کرایا یا اینویل رینٹ اس کا پیہ کرتا ہے اس کی فیس دیتا ہے اس کے اندر جو دونوں ہوتے ہیں دینے والا زمین اور لینے والا دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی زمین کا ہے تو اس کے اندر وہ کاشتکاری کرے گا یا پھر اپنے پوزیشن کے اندر رکھے گا تو لیس کے اندر یہ ایک لیس کا بہت ہی وسی چپٹر ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر کہ لیس کے مطالق جب بھی کوئی ایگریمنٹ آئے گا تو پھر لیس سے مراد وہی لیس ہوگی جو ٹرانسور آف پروپرٹی ایک کے اندر جس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی موویبل پروپرٹی اب موویبل پروپرٹی کے بھی ریجسٹرشن ضروری ہوتی ہے موویبل پروپرٹی کے جو معایدے ہوتے ہیں یا اس کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان سب کا بھی ریجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے تو موویبل پروپرٹی کے اندر وہ تمام چیزیں جو موویبل ہوں یا ایموویبل پروپرٹی کی کٹیگری کے اندر نہ آتی ہیں وہ ساری پھر موویبل کٹیگری کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ریپریزنٹیٹیو ریپریزنٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو مائنر کا گارڈین ہو یعنی نابالے کا ولی ہو اس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو یا ریپریزنٹیٹیو وہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی فاطرالعقل آنسانگ مائنڈ یا جو بندہ جو ہے پیرالائزڈ ہے تو وہ بندہ بھی اس کے ریپریزنٹیٹیو کے اندر آتا ہے یا پھر ریپریزنٹیٹیو کے اندر وہ بھی آتا ہے مثال کے طور پر کوئی یتیم اگر وہ آرفن وہ گرانڈ سان ہے تو اس کا جو فور فادر ہے یعنی کہ دادہ جو ہے اپنے پوتے کا وہ جو ہے جس کی کسٹڈی کرتا ہے وہ اس کا گارڈین ہو سکتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہو سکتا ہے یا پاگل یا آنسانگ مائنڈ جو بندہ ہے اس کا فادر جو ہے اگر وہ سانگ مائنڈ ہے اگر وہ درست ہے تو وہ اپنے بیٹے کا گارڈین یا اس کا منیجر ہو سکتا ہے جو اس کی دیکھ بال کرتا ہے اور اسی طرح کے دیگر لوگ جو ہیں جو ریپریزنٹیٹیو کی کٹیگریز کے اندر آتی ہیں تو ان کو دیفینیشن کے اندر بتایا گیا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے تحت دیا گیا ہے اس کے سمجھ آگئی ہوگی اگر اگر آپ کا کوئی پیسے نہ کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس نہیں کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت تیجئے اللہ حافظ انڈری شکوڑلا